بات ہی وہی کرنے آیا ہوں کہ یہ جو سیکس جنوار والا اچھا میں ہوں فارد ہوں پاکستان سے میں ایک کالی بیلم ہوں ویڈیکل سائنسز کا اوہ اچھے ویڈیکل سائنسز کر رہا جی جی ایم بی بی ایس آرے واہ دل خوش ہو گیا جی شکریہ میں اصل میں جو پہلے مثلا پہلے میں بھی ایک فرقہ وریعت اور اس طرح اس میں تھا پھر اصل میں جو میری سورسز ہیں وہ قرآن ہے پہلے تو پھر اس کے بعد مطلب جو آتی ہے حیثیت وہ حدیث کی ہے جو حدیث قرآن سے کونٹرائٹ کرے گی یا اخلاقیات سے کونٹرائٹ کرے گی میں اسے مطلب صحیح مانتا بھی نہیں ہوں اور یہ بھی کہ یہ بھی میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے لیکن یہ بھی ہے جو پاکستان آپ ہو دی پتا ہے آپ نسل میں رہا چکے ہیں اسلام میں دو رائے ہیں ایک سنی اور ایک شیعہ جی تو میں وہ بھی بات کروں گا آپ سے کہ جو آپ کی اعتراضات ہوتے ہیں وہ سنی حوالے سے ہوتے ہیں آپ سیا تھے گا پہلے نہیں میں سنی تھا ٹھیک ہے کون سے پھر کیسے تھے میں بریلوی بریلوی تو آج ہیدے ملاد منائے یا نہیں منائے آپ نے ہیدے ملاد مناتے ہیں ہم لیکن میں بریلوی بریلوی نہیں فالو کرتا بریلویوں کو اچھا لیکن ہیدے ملاد مناتے ہیں وہ تو برد ہی ہوتی ہے وہ تو برد ہے تو کسی کی بھی منائی جا سکتی ہے اس میں کون سے غلط بات ہے کوئی مشکل نہیں تو کیسا ڈی جے بجا کر مناتے ہیں یا کیسے مناتے ہیں ڈی جے بجے نہیں مناتے کوئی سویٹ ڈش بنائی کوئی کوئی نماز بغیرہ شکر کیا بس یہ ہی اور ڈی جے بغیرہ تو ہم نہیں کرتے لیکن میں میزے کو حرام نہیں کہتا بلکل ہی یہ بھی میں آپ کو بتایا دوں ڈی جے بجا بھی لیں کون ساتھیں گو سکتے ہیں میں فالو کرتا ہوں ملانا وحیددین خان صاحب کو جعوید احمدی صاحب کو جعوید احمدی صاحب تو شاید انتقال کر گئے نا جی جی اسی سالی اقتدال کر گئے انٹی سپریل بھائی سپریل کو وہ کرونا ہو گئے تھا جی آپ اور جعوید احمدی حسن علیاء صاحب اور کیا نا میں خود بھی کومن سینس استعمال کرتا ہوں جزوں پر سوال بغیرہ اٹھاتا رہتا ہوں چھیک ہے یہ جو سیکس والی میں بات کی طرح چلتے ہیں اصل میں یہ بلکل میں نہیں کہوں گا کہ میں کوئی چیزیں لے کے آیا ہوں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دیکھیں آپ کے کومن سینس پر تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے والے مسلمان ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ٹیکسٹ پر آپ بات کر رہے ہیں میں وہی کہوں گا بلکل وہی کہوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن جب ہم محمد صاحب کی زندگی دیکھتے ہیں یا قرآن کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں وہ انسانیت اس میں نظر نہیں آتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ ہم نے پوری سٹریم لاسٹ تیوزے کو ہم نے آٹھ بھنٹے کے تقریباً ہم نے اسی ٹاپک پہ سٹریم چلائی تھی لیکن اس میں کچھ ٹاپکس چینج بھی ہوئے تھے لیکن آج ہمیں اسی ٹاپک پہ رکھنا ہے دیکھیں میرے سامنے بلکل یہ ٹاپک بہت زیادہ ملکل آپ نے ٹھیک ہے یہ ہمارے سب کانٹینٹ میں جنواروں والا بہت زیادہ جی آپ کی وائس تھوڑی بریک ہو گئی تھی جی جی یہاں آپ نے ٹاپک بہت اچھا میں نے کائے چوز کیا یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے سب کانٹینٹ میں جنواروں والا بہت زیادہ بلکل عجیب سی سرتیال بنی ہوئی ہے اور اصل میں یہ جو زیادہ تر اس کو کرتے ہیں نا اینڈورس یا اس کی سپورٹ وہ زیادہ تر دیوبند اور بریلوی حضرات اور اہل حدیث حضرات جو ہیں جو مجھے پتا ہے یادہ اس کو اینڈورس وہ کرتے ہیں اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں ملانا وید الدین خان صاحب کی بات سن رہا تھا کہ مسلمان آج کل کیوں اتنے وائلنٹ یا اتنے زیادہ کہتے ہیں کہ ہم جی تباہ ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں نے سورس سے لینے کی بجائے بعد کے زمانوں سے چیزیں لینے شروع کر دی ہیں اب ایک کتاب ہے دورہ مختار اب اسے ایک فرقہ مانتا ہے دوسرا فرقہ نہیں مانتا تو اصل میں یہی بات کرنا ہے دورہ مختار تو یہ ہنفیوں کی کتاب ہے ہاں ہاں تو وہ اسے ہنفی مل جائیں گے دنیا میں جی جی بالکل دورہ مختار میں یہ چیزیں بہت بتائی گئی ہیں سیکس جنوار کے ساتھ اور جو ہنفی مذہب ہے اس میں تو سیکس مردے کے ساتھ کرنا بھی اس پر بھی حد جاری نہیں ہوتی وہ تو یہ کہتے ہیں نا تو ایک بات بتائیے کیا آپ کے حساب سے دنیا کی اکثریت جو ہے کیونکہ جس فرقے کو آپ فالو کرتے ہو میں فرقہ نہیں مرہا نہیں نہیں آپ کہہ لو آپ فرقے میں نہیں ہو اصل میں آپ آ جاتے ہو گامیدی فرقے میں ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ تو فرقہ تو تب بنتا ہے نا جب میں دوسروں کو غلط کہنے لگ جاؤں کافر کہنے لگ جاؤں یہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ علمی اقلاف ہوتا ہے میری بات سنجھے نا سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے لیکن اصل میں آپ کو تو پوری دنیا جو ہے یا نہیں ہے پتا نہیں وہ تو آپ سب کو گمراہ مانتی ہے ہے نا یہ بات پتا ہے یہ بات مجھے پتا ہے لیکن ایک بات بتاؤں میں اس کی نا بہت اچھی دلیل ہے میرے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ قاجت ہے کہ آپ کو تو ہر کوئی وہ مانتا ہے گمراہ تو جو گمراہ مانتے ہیں انہیں بھی تو گمراہ نہیں مانتے دوسرے جو سب ایک دوسرے کو گمراہ مان رہے ہیں نا ہاں ہاں تو نہیں مطلب اب بریل بھی جو ہیں بریل بھی ان کو سارے دوسرے گمراہ مانتے ہیں شیعہ اور سنی ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ایک پرسن جو ہے ایک میں سپرچائٹ لے لوں پراؤڈ کافی جی بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر 4.99 ڈالر کا کانٹیبیشن سٹارٹ آپ نے کی ہے سپرچائٹ کی شکریہ پراؤڈ کافی جی keep going سائل love you get people out of this cult this cult can't be justified بلکل آپ کی صحیح بات ہے ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کے اندر سے کٹرٹا نکل جائے ہمارے ذریعے سے اور اسی کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں تو فہد بھائی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ والا جو فرقہ ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے ایک پرسن سے بھی ایک پرسن بھی ہوگا پوری دنیا میں اس کو تو باقی پورے 99% جو ہے وہ تو گمراہی مانتے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ اگر صحیح ہے تو آپ کے حساب سے باقی جتنے 99% مسلمان ہیں کیا وہ سب گمراہی ہیں انہوں نے دین کو نہیں سمجھا صحیح سے بھائی پہلے تو میں بات کروں گا کہ یہ دین کی بات آئے گی یا کسی چیز کی بات ہے وہ تو دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ کون گمراہ ہے اور کون راہ حق پہ میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس ریزن سالیڈ ہوگی وہ اپنی جو اس کے پاس ایک کونٹیکسٹ ہوگا وہ ریزن تریخی روایات سے لے گا وہ ریزن کہنا اگر قرآن سے لیتا ہے یا وہ ریزن تریخی حوالات سے لے گا مطلب اب ایتھیزم ہے ایتھیسٹ ہیں تو اگر میرے پاس ایتھیسٹ نہیں ہو رہی ہے بات اسلام پہ ہو رہی ہے نہیں وہ ہی مثال میں دے رہا ہوں کہ اب میں آپ کے پاس آؤں گا میں یہ نہیں کیسے تھا کہ آپ گمراہ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ جو ایبسولوٹ علم اینا وہ کسی کے پاس نہیں ہے ایتھیسٹ گمراہ نہیں ہوتے مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے میں یہ بینیفوٹ کیسے ہوں کہ اگر یہ کیسے ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ تو ایک الگ discussion ہے لیکن مطلب آپ کے حساب سے آپ پوری طریقے سے شور نہیں ہے کہ کون صحیح کون غلط کیا اصل criteria ہونا چاہیے یعنی آپ سمجھ کے حساب سے جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے جی بلکل کیونکہ آپ اہلے choice کہا جا سکتا ہے آپ کو اہلے choice کہا جا سکتا ہے اہلے choice مطلب اپنی choice کے حساب سے جو صحیح لگا وہ صحیح مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایتھسٹ بغیرہ ہیں وہ غلط جا رہے ہیں نہیں وہ میں کہتا ہوں کہ بریلوی جو شیئر کرتے اس میں غلط جا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں گمراہ ہیں اس کے لیکن میں یہ کہہ دوں کہ وہ کافر ہیں یا میں یہ کہ دوں کہ وہ جہنم میں جائیں گے میں یہ سب آپ سے کافر اور مشرق کا سوال آپ سے نہیں اٹھایا تھا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے حساب سے غلط ہے غلط ہیں وہ غلط کس بنیاد پہ ہے غلط کو گمراہ ہی کہیں گے گمراہ پھر ایک لفظ ہو جاتا جاتا جو فرقے بنانے والے انہوں نے زندگی اپنی گزار دی جب ایک چیز اس کے کاؤنٹر آتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کے پائے کی عالم نے کہا یہ کہا جائے کہ ایک بات کیا انسانیت پر کھڑی ہے اور کی بات انسان کو سمجھ جا رہی یہ کہا جائے گا یہ بات بلکل ختم ہے یہ تو باقی فرقے کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی زندگی لگا دی قرآن کو سیکھنے میں سمجھنے میں اس کی تبلیغ کرنے میں چاہے وہ آپ بریلوی علماء لے لو دیوبندی علماء لے لے اور اس طریقے کہ جتنے علماء ہیں اور جو پہلے کے گزرے ہیں انہوں نے سب زندگی گزار دی اسی میں اور ایک آپ ابھی نئے آئے ہیں اور آپ کے حساب سے آپ نے قرآن کو اور اسلام کو صحیح سمجھا اور باقی جتنے لوگوں نے سمجھا وہ سب میں فالڈ ہے اگر میری ریزن میں نہیں آج سمجھ 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 اگر 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 سمجھ سمجھ میری بات ہوئی ہے آج ان کا شکیل تھوڑا ٹائٹ ہے تو آئیں گے ضرور ہو لیکن وقت تہن ہی ہے کب وہ جو جائے تو جب بھی آتے ہیں ہم ان کو سٹوڈیو میں جگہ دیں گے امیر ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ٹیپیکل پرو کریسٹین جنہی ٹھرٹین جنہی ٹھوٹی روپیس کے کانٹیویشن کیا ہے پھر بھی لوگ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جیسے فہد بھائی ہے لیکن اگر آپ ساہی رابر کی ملے گی نا جو جو جنت چاہے گا نابی وہ ہو سکتا فہد بھائی کا ہور والا کونسپٹ ایک دم الگ ہو کچھ الگ مطلب بتا دے ایتیسٹ کو بھی ملے گی فہد بھائی بھائی ہور ایتیسٹ اس کے نی انسان کو ملیں گی اور یہ نہیں کہ مردوں کو ملیں گی عورتوں کو بھی اپنی مردی سے جو ہوگا وہ ملے گا انہیں مرد ملیں گے جو مردی ہے یہ اس کے بعد کیونکہ مجھ دادا ٹائم نہیں لوں گا اور نہیں میں ادھر در چاہوں گا میں اس پر سادھا سی بات کرنے آئے تھا اصل میں یہ جو ہے سنیوں کی اس میں سے نا تو آپ کیا کہنا چاہتے سنیوں سے جتنی حدیث آئی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے حدیث میں یہ کہ حدیث انکار کرتے ہیں سیرے سے میں حدیث کا انکار نہیں کروں گا کیسے آپ چوئس کرتے ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ اس کو لینا چاہیے اور کون سی حدیث کو نہیں لینا چاہیے اگر ایک حدیث قرآن سے مورل ویلیو سی کنٹر ڈیٹ کرے گی تو یہ اصول مطلب یہ بات حدیث نے خود کہی تھی کہ میں تمہار اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوں نے اصول کہ وہ حدیث جو قرآن سے کونٹر نہیں کرے اس کو ہم نہیں لیں گے تو یہ کریٹریا آپ قرآن سے ثابت کر سکتے اس کے بعد حدیث میں جائیے تو قرآن یہ قرآن میں ایک جنرل بیو بتا رہا ہوں جنرل بیو آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتانا پڑے گا بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں اللہ کہتا ہے جو نبی ہے یہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ بھی ہے یہ ایک وحی کی جاتی ہے تو آپ نے جو اصول بتایا یعنی نبی جو کہیں گے وہ دراصل جو ہے وہ اللہ کی بات ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے ٹھیک ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن ایک چیز اگر میں جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں ان کی دلیل اسی آیت سے بنتی ہے کہ محمد صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تو ان کی بات قرآن سے کہا کہا کہ قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی تو آپ نے کہا ہے نا کہ قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی میں نے آپ سے کہا کہ قرآن بات ہے جب اللہ خود کہ رہا ہے کہ نبی خود کی مرضی سے نہیں کہتا ہے تو اس کا تو وہ مطلب نکلتا ہے کہ محمد صاحب تو اپنی قرآن سے کہ اگر قرآن کی بات اگر حدیث کی بات قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو نہیں مانی جائے گی میں تو وہ آیت بتایا ہے میں اس سے کیا پتا جلتا ہے اس سے حدیث نہیں کرے گی قرآن سے تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے خود بیدا دیا یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنی حدیثیں محمد صاحب کے نام پہ لکھی گئی ہے اور جس کو یہ کیا گیا ہے یعنی اس پہ فیلٹر ریشن لگایا گیا ہے سنی ٹومر جی نے 40 روپیس کا سپر سٹیکر بیجا ٹینسل لارڈ لویو ساہیل بیجا جی بتائیے قرآن میں کہا گیا کہ میں نے تمہارے جوڑے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے تسکی ناصل کرو اور غمرہ ہی میں نہ پڑو یہ ہے نا نہیں دیکھیں مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ بات کچھ آپ سے پوچھے اور آپ جواب کچھ اور دے سنیے میری بات آپ نے بات پہ دلیل دیجئے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا کہ جو حدیثیں قرآن کو contradict نہیں کرے یا moral value کو contradict نہیں کرے یا اس کو نہیں مانی جائے گی یہ criteria قرآن سے آپ مجھے بتا دیجئے مسئلہ ہی ختم ملن بھارتی جی نے 20 روپیس کا سپر سٹیکر بھیج ہے کئی میں ایک سپر سٹیکر بار بار تو نہیں لے رہا ہوں مسئلہ اس کو بار بار سکرین پہ لانا جو ہو گیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک آیت پیش کرے ٹھیک ہے آپ ایک آیت پیش کرے جس سے یہ ثابت ہو جائے آیت میں حافظ قرآن نہیں لیکن ترجمہ بتاتا محفوم حضور اللہ نے کہا کہ میں ان انسانوں پر رحم کیا اور اپنا نبی بیجا انہی میں سے جو انہیں صدی راہ دکھاتا ہے اور برائی سے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے کروگے کہ کیا آپ کے نزدیک براہی ہے اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا قرآن میں کہ انسان کے اندر میں نے سمجھ بوجھ رکھی اور اس کو ایک سینس دی ہے کس کی سمجھ کے حساب سے آپ چلیں گے لیکن اگر آپ بریلوی کو پوچھیں تو اگر ایک بریلوی عالم سے پوچھیں گے تو شاید وہ یہ کہہ دے ایک عام انسان سے پوچھیں گے ایک عام مسلمان سے ایک عام مسلمان سے میں ادھر ہی سپیکر غلط ہے بلکل آباز میں سمجھ نہیں آ رہی یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی مسلم ہے اور اہل حدیث ہے فہد بھائی منور سیکھ جی نے سپر سیکر بھی جائے بہت بہت شکریہ اختلاف کہتے ہیں بھائی میں کوئی نہیں روکا ہے میں نے چینل کے نئے میمبر بنے ہیں بہت شکریہ آج رام بوش جی آب فہد بھائی سے کیا کہیں گے کہ وہ کہ رہے ہیں کہ محمد آپ کی حدیث کو جو ہے وہ قرآن پر پر جائے گا وہ سب حدیث نہیں نہیں میں بتا اس ہے اللہ نے دیا ہے کافی بس ہے اگر حدیث کو قرآن کے ساب سے ہم ترخی گے تو ہم حدیث کا ضرورت ہے خوران کافی اللہ نے دیا جو بس کافی ہے جی فات بھائی کیا کہیں بھائی 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 جی بھائی 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 آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میں نے ماسٹر جی کو اس لئے لیا کیونکہ آپ جو کہہ رہے تھے اللہ نے سمجھ دی ہے میں بس آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور لوگوں دیسائیڈ کرو اس کے بعد پھر میں اصل ٹاپک پہ آتا ہوں جی فاد بھائی ان کی بات کا جواب دیجئے پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائی مربانی تھوڑا سپیکر ٹھیک کر لیں آپ نے جواب دینا ہے تو میں آپ بتا ہوں کہ اگر حدیث میری بھائی حدیث اگر اتنی امپورڈنٹ ہوتی میں مانتا ہوں اسی ہمیں بہت حضور پاک کے دور کا پتا چلا چلا اگر حضور پاک کے لیے حدیث بھائی 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 آپ انہیں حکومت کرنے والے جیسے مت بھائی انہیں صلی اللہ 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 محبت کرتا ہو نہیں آپ پتا کہ میرے دل میں کیا ہے نہیں مجھے پتا نہیں وہ اللہ جانتا ہے میں بھائی پتا نہیں پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو مجھے آپ نہ بتائیں مجھے آپ نہ بتائیں آپ آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے کیا جاتا ہے آپ بھائی بھائی آپ بات کرنا ہے اور ہو رسی رسی روٹس روٹس آف اسلام سو مومن بکم ہیومن آہ بہت بہت شکریہ آپ کا چلیے آہ فہد بھائی آپ پہلے بروت ہے سیویل جی کی بات کا کیا جواب دینا چاہیں گے آپ وہ دیجئے اس کے بعد میں ماسٹر جی کو موقع دیتا ہوں شوٹ میں اپنی بات رکھئے گا جی پہلا تو میں ایک ہوں گا کہ میرا آج کی اسی رسول وہ نا جانچے نا حضر کارنو کم دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ اگر حدیث اتنی اپورٹنٹ ہوتی ہیں تو بڑے صحابہ جو چاہا رہے ہیں انہوں نے بہت کم حدیث بیان کی اور انہوں نے اس چیز میں اور کیا آنا میں بہت بارتیزت کروکر کر رہے ہیں آسٹر جی میں موقع دیتا ہوں آسٹر جی ایک میرے ٹھیک ہے فاہد بھائی شوٹ شوٹ میں آپ کو ایک کی بات رکھئے تاکہ ایک چیز کا کوئی جواب ملتا جائے جی آہ آ ذاتہ حضیز ابو ہرارہ نے لکھی جو کہ حضور پاک کی پاس صرف تین سال رہے لیکن جو بڑے بڑے اصحاب تھے انہوں نے حدیث بہت عقام لکھی اس کے علاوہ اگر حدیث اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو حضور پاک خود لکھواتے انہیں خود کتابت کرواتے جس طرح انہیں قرآن کی کتابت کروائی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض مقامات پر حضور پاک نے کچھ حدیث جلوائی بھی تھی اور اسی طرح کہ حضور پاک کی کچھ ہے ایسا مت بلو اس طرح سے بننے سے کیا ہوتا ہے اس طرح سے اب grows اس طرح سے مت بتا ہمیں اس کو جلا دیا میں آپ کو ایک چھوڑا سا جواب دوں گا آپ کی ساری بولتی باندھ ہو جانی ہے ہاں بتا بھٹا رہا بھٹا بھٹا رہا قرآن میں لکھا ہوئے قرآن میں لکھا ہوئے کہ فرقے نہ بناؤ اور جو فرقے بنائے گا وہ ہر سے نہیں آپ آپ لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں کون بنایا ہے کون سے اہل حدیث نہیں ہو تم میں اہل حدیث ہوں کیوں کہتے ہو اہل حدیث کیوں فرقہ بنائے ہوئے قرآن میں تو اہل حدیث کا مطلب کیا بتا دیکھتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں اہل حدیث کا ذکر بھی نہیں آتا 200 سال پہلے کہ میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے ہوں برائیوں میں ناپڑو برائیوں میں ناپڑو یہ برائی نہیں تو کیا ہے میں مانتا ہوں اس بات میں مانتا ہوں حضور پاک نے لگوائی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کہا تھا کہ میری حضور پاک لکھنا اور اسے کتابت کاملوں نے سید کی اپنی محبت میں اب میں کچھ کام کرتا ہوں اب میرے فالوئر سے وہ میرے کام دیکھیں میرے کام سے متاثر ہو کیوں کرتے ہیں اگر میں لکھ لیتا ہوں تو میں ناپڑو میں کہوں کہہ سکتا ہوں اگر میرے کام دیکھیں وہ متاثر ہوئے اس میں سے کیا بلت ہے بتا رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنے جن سے بات نہیں کرتے ہو اللہ کی ہلی سے بات کرتے ہیں بلکہ